پاکستان شریف گورنرز اور وزیرالہ سن سمیہ دیگر جو سیاسے قائدین اور آنما ہیں انہوں نے آصف علی زرداری کو آپ سے کچھ در پہلے مبارک بات بھی دی ہے آج جو صداتی انتخاب ہوا اس میں حکومتی اطاعت کے جانب سے آصف علی زرداری نے دو سو پچپن ووٹ لیے اور ان کے مد مقابل آپوزیشن کے محمود خان اچکزئی کو ایک سو انیس ووٹ ملے پنجاب اسمبلی میں تین سو باون ووٹ کاسٹ ہوئے جہاں آصف علی زرداری کو دو سو چھالیس اور محمود خان اچکزئی کو سو ووٹ ملے اور چھے ووٹ مسترد ہوئے سند اسمبلی میں آصف علی زرداری کو جو ہے وہ ایک سو اکیاون ووٹ ملے محمود خان اچکزئی کو نو ووٹ ملے جبکہ ایک ووٹ مسترد ہوا بلوچستان اسمبلی میں سنتالیس ووٹ کاسٹ ہوئے اور تمام آصف علی زرداری کو ملے محمود خان اچکزئی کو کوئی ووٹ نہیں ملا خیبر پختون خواہ اسمبلی میں ایک سو نو ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ اکیانوے ووٹ محمود خان اچکزئی کو اور سترہ ووٹ آصف علی زرداری کو ملے اور ایک ووٹ وہاں مسترد بھی ہوا صدر کے انتخاب میں جیت کے لئے تین سو اٹالیس ووٹ درکار تھے یوں مجموعی طور پر جو قومی اسمبلی ہے سینٹ ہے چاروں صوبائی اسمبلیاں وہاں سے آصف علی زرداری چار سو دس آشاریہ سات سات الیکٹورل ووٹ لیے اور صدر منتخب ہوئے جبکہ محمود خان اچکزئی نے ایک سو اسی آشاریہ تین چار الیکٹورل ووٹ حاصل کیے نو منتخب صدر کی حلب برداری اب کل ہوگی اہم بات یہ ہے کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی نے صدارتی انتخاب کا بائیکاٹ کیا تھا انتخاب کے بعد صدارتی جو انتخاب میں اپوزیشن کے امیدوار تھے محمود خان اچکزئی ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بار اس الیکشن میں نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا ہمیں قوم اسمبلی اور سینٹ میں دیگر جماعتوں کے عراقین نے بھی ووٹ دیا اور پیپلز پارٹی کے رانماؤں کو آصف علی زرداری کی کامیابی کی مبارک بات دے دی ہے تام ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر کا انتخاب اتفاق رائے سے بھی ہو سکتا تھا یہ پریزیڈنشن الیکشن بلکل کنسنسسی بھی ہو سکتا تھا وہ اگرز ازائی سے اوپر آنا چاہتے کسی اور کھولانا چاہتے ہم اکٹے مل کر کر دیتے میں آج بھی کہتا ہوں اب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ چارچ فضاء جو پنجاب میں ہے اور جو چارچ فضاء پشاور میں ہے یہاں قومی اور صوبائی سینٹ میں ہے یہ اچھے مستقبل کی نشاندہی نہیں کر رہا میں ریکویسٹ کروں گا میام عبد نواز شریف سے کہ وہ اپنے جو سینر ایلیمنٹ سین کی پارٹی میں ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کی کسی سے نہ لگتی ہوگی ان کے عمال آپ کو برے لگتے ہوں گے لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعدا کہ اس پارٹی کو اوٹ دیا اس سے پہلے آج الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کی محمود اچکزی کی درخواست پسترد کر دی تھی اور پی ٹی آر آنوان صدارتی انتخاب کے معاملے پر تنقید بھی کی بیریسٹر گوھر نے آج یہ کہا کہ آئینی عدوں پر جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے سابق سپیکر قوم اسمبلی اصد کیسے نے کہا کہ اسمبلی نامکمل ہونے پر صدارتی الیکشن غیر قانونی ہے عاصف زرداری کے صدر منتخب ہونے کے بعد کیا اب یہ جو حکومتی اتحاد ہے وہ اب معاشی اور سیاسی استحقام کی طرف ملک کو لے جا سکے گا کیا اپوزیشن اور حکومت میں جو محاذر آئی ہے اب یہ جو انتخابی محال ابھی تک بنا ہوا تھا کیا اب یہ خط ہوگا اور پھر تحریک انصاف کے جو اعتراضات ہیں اس الیکشن کے حوالے سے ان پر جو ہے وہ ہماری اس ٹرانسپیشن میں بات ہوگی میرے ساتھ آیاز خان صاحب موجود ہیں ہمارے گروپ ایڈیٹر ہیں سینئر صحافی تجیہ کار محمد علیہ السلام ہمارے بیرو چیف لہور عمر علیہ السلام صاحب بیرو چیف اسلام آباد اور فیصل حسین ہمارے کراچی کے بیرو چیف مجھے اس ٹرانسپیشن میں جوائن کرے میں گفتگو کا آغاز آیاز خان صاحب آپ سے کرتا ہوں آیاز خان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس انتخاب کو اور یہ وہ سوال کہ کیا اب جو سیاسی استحقام ہے اس کی طرف کوئی چیزیں آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی رحمان انتخاب تو جیسے محمود خان اچکزئی نے جب اعتراف کیا اس بات کا کہ یہ پہلا الیکشن اسے میں خرید و فروک نہیں ہوئی تو وہ تو لیڈیٹی میں سی تو بہت بڑی اس الیکشن کی ہو گئی یہی سپیرٹ ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں ہیں کیونکہ جو الیکشن آر جاتا ہے اس نے الزام لگانا ہوتا ہے اور جو جیج جاتا ہے وہ شادیانیں بجا رہا ہوتا ہے یہ ایک الیکشن ظاہر ہے اس طرح کا تھا باقی سیاسی استحقام کی جو جو توقع آپ کر رہے ہیں وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے تو نہیں ہو سکتی اس طرح سے نہیں ہو سکتی وہ جو پہلی بات جس کی میں تعریف کر رہا ہوں محمود خان اچکزئی کی ان کی دوسری بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی استحقام چاہیے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووڈ دیئے ہوئے ان کو آپ مائنس کر کے سیاسی استحقام نہیں لاسکتے اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے اب وہ حکومتی اتحاد ہے اس کا ایک پرائیم نیسٹر بن گیا ہے ایک پریزیڈنٹ بن گیا ہے تو اس سے سیاسی استحقام آ جائے گا تو میرا نہیں خیال مجھے ایسے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری خلف اٹھانے کے بعد یقیناً اس طرف آئیں گے اور یہ مفامت کی بات کریں گے کیونکہ وہ مفامت کا بادشاہ تو انہیں کہا جاتا ہے ہمیشہ سے تو آصف زرداری صاحب انیشیٹیو مجھے لگتا ہے کہ وہ لیں گے اور جلد یہ انیشیٹیو لیں گے لیکن یہ دو چیزیں ہیں آپ کو کیا کو فرق نظر آتا ہے اس الیکشن کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی اپروش تھی وہ اس کو مکمل طور پر غیر آئینی کہہ رہے ہیں آج بھی جب ہم اسمبلی بھی موجود تھے اس وقت بھی انہوں نے بہت جو ہے وہ گفتگو کی انہوں نے کہا یہ تو انتخاب ہونا ہی نہیں چاہیے اور دوسری طرح محمود اچک زہی ہیں اگرچہ ان کی ایک درخواست تھی کہ اس کو آگے کیا جائے الیکشن کو لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اچھا الیکشن ہوا اچھے محول میں ہوا اچھا وہ جو درخواست دی گئی محمود خان اچک زہینے اور جس کو غیر آئینی پہ کہہ رہی ہے پی ٹی اے ہی وہ ایک ہی نکتے پہ دونوں بات کر رہے تھے وہ نکتہ تھا کہ ہماری سپیشل سیٹس ہمیں نہیں دی گئی پھر ایک پشاور آئیڈ کورٹ سے فیصلہ آیا اور اس کے بعد ظاہرہ وہ پشاور آئیڈ کورٹ آئینی جنرل صاحب نے کہہ دیا نیشنل اسمبلی میں آکے کہ وہ آپ بے فکر ہو کے ان سے حلف لیں تو اس مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ تکلف نہ بھی بڑھتا جاتا دو سو تیس الیکٹرل ووڈز کا فرق ہے اس وقت دونوں امیدواروں میں تو کیا فرق پڑ جانا تھا کہ آپ حلف نہ اٹھواتے بیسیکلی یہ چیزیں کہیں پہ جا کے آپ جب کر رہے ہوتے ہیں بلڈوز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو پھر چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی یہ سیدھی بات ہے اس لیے وہ غیر آئینی اسی حوالے سے قرار دے رہے ہیں باقی تو ظاہرہ الیکشن ہو گیا ان کی سیڈز چلیں آپ نے نہیں دینی نہیں دینی تھی لیکن وہ جو ایکسٹرہ بانٹی کی سیڈز وہ بھی الیکشن کمیشن اگر نہ کرتا تو شاید فضاج پہلے سے تھوڑی سی بہتر ہوتی تھوڑی کو پوزیٹیویٹی ہمیں نظر آ رہی ہوتی فضاء میں لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ تو جو ادھر سے آرڈر آئے گا وہ ہی انہوں نے ماننا ہے کیونکہ وہ بہادر بہت نا ہے راجر صاحب کی تو میں نے بڑی تعریف سنی ہے شروع سے اللہ کے فضل سے لیکن اس پہ ان کا آرگومنٹ ایک یہ تھا کہ اگر الیکٹورل کالج اس طرح سے مکمل ہونے لگے تو پھر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر اسمبلی میں کہیں نہ کہیں خالی سیڈ تو باہر طور پر موجود ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے صدر کا انتخاب اگر اس طرح سے التوا کا شکار ہونے لگے تو پھر تو کبھی ہو ہی نہ لیکن یہ میں ذرا عمر علیہ السرانہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ایک موقف جو محمود ہے چکزہی نے اب سے کچھ در پہلے جو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے مبارک بات بھی دے دی الیکشن کا محول بھی اچھا تھا کوئی ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہوئی تو عمر علیہ السرانہ صاحب یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو وزیراعظم کا انتخاب تھا اس کی نسبت جو ہے وہ جس طرح سے متنازے جس سنی تاعت کانسل کہتی ہے کہ متنازے الیکشن ہے صدر کا انتخاب متنازے الیکشن نہیں ہے یہ آج نہیں ہوا کس طرح نہیں ہوا جب وہ درخواست دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو اور غیر آئینی بھی قرار دے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے صبح فیصلہ بھی جاری کیا کہ بھئی جو الیکٹرل کالج ہے وہ ہوگا اور ایک مہینے میں الیکشن ہونا ہی ہونا ہے اور آپ نے اطراز نہیں کیا جب آپ نے قاصدات نامددگی جمع کرائے سب کچھ کیا اب ہو نہیں سکتا نا کہ سب کو خوش رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کہے کہ یہ آپ کی پسند ہے یہ میری پسند ہے میں یہ نہیں مانتا میں یہ نہیں کرتا مسئلہ ہے قانون کا رحمان صاحب ایشو یہ ہے کہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ایم ڈیو ایم اور جماعت اسلامی کو چھوڑ کے آپ اس پارٹی پہ جائیں جنہوں نے کوئی مخصوص نشست کے لیے نام نہیں دیا ہوا کوئی الیکشن لڑنے نہیں جارے کیونکہ تین چیزیں نا ریجسٹرڈ ہو نشان ہو اور آپ نے اپنی لسٹ میں نام دیا اب ریجسٹرڈ نشان جیتے ہوئے بھی جماعت اسلامی کے بھی تھے ایم ڈیو ایم کے بھی تھے تو کیوں بھاگے وہاں سے جس طرح انہوں نے اپنا نشان کھویا بلہ الیکشن متنادہ کرائے ان کو نوٹس دیا گیا جب پتا تھا کہ جی حالات نو مہی والے آپ کے گلے پڑے میں ہیں تو آپ چیزیں کو ٹھیک کر لیں نہیں کیا پھر سپریم کورٹ میں جا کے وہ پونے چار منٹ کی صرف آڈیو ہے جس میں ان کے وکیلوں کی تمام تر جو لیاقت ہے اور وقالت ہے وہ کھل کے سامنے آگئی ہے کہ سوال گندم جواب چنا کہ جی قانون یہ کہتا ہے یہاں پہ بھی یہی تھا خدا کا واسطہ الیکشن کمیشن دے دے ہمیں سیٹیں یہ نہ کرے کیونکہ قانون واضح تھا کہ اس کو نہیں ملنی تھی سنی اتحاد تحریک کو الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ دے دیا اب یہ منت ترلہ جی کہ جی وہ بڑی پارٹی ہے وہ جیت کے آئی ہے ہمیشہ کوئی پارٹیاں جیتتی ہیں کوئی ہارتی ہیں اور جب اتحاد بنتے ہیں تو فاروق لگاری مرہوم بھی جب صدر بنے تھے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک الائنس تھا اس کے صدر تھے اور آپ کو پتا ہوگا اس وقت ہم تو چونکہ میدان میں دیکھ رہے تھے غلام اساق خان اس وقت صدر تھے اور بینظیر بھٹو مرہومہ اور سارے یہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور لے کے آ رہے تھے وہاں انور صحف اللہ جو ان کے داماد ہیں ان کے گھر پہ بیٹھ کے میٹنگیں ہو رہی تھی اور اچانک پھر فاروق لگاری اس میں امیدوار ہوئے نوازدہ نصر اللہ کو بھی بیٹھنا پڑا اور وسیم سجاد وہ الیکشن ہار گئے تھے وہ پی ایم ایل ایم کے امیدوار تھے اس وقت اور یہ جیت گئے اور عاصف علی زرداری نے اس میں اپنی بھرپور مہارت دکھائی تھی پھر عاصف علی زرداری خود صدر بنتے ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے وہ جیتتے ہیں اب بات یہ ہے جی کسی نے ہارنا ہے کسی نے جیننا ہے اور تنازہ ہمیشہ دے رہا ہے اب یہ سیٹیں اور کیلکولیشن سامنے ہے کہ دو سو تیس کا فرق ہے یہ ملتی یا نہ ملتی یہ الیکشن کا ریزلٹ سب کو پتا تھا یہاں پہ خرید و فروخت پہلے بھی کوئی نہیں ہو رہی تھی اور نتائج سب کے سامنے آ رہے تھے اور خفیہ بیلٹ میں سپیکرز بھی سب کے منتخب ہوئے تھے اسی طرح خفیہ بیلٹ میں آج صدر مملکت ہو گئی مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ جی کسی کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ آج ہم لیکن آن صاحب اس سے کیا فرق پڑھتا ہے کہ جو ان کا امیدواری ہے وہی کہہ رہا ہے کہ بھئی الیکشن بڑا بہترین ہوا ہے بلکل وہ مطمئن گئے ہیں اور وہ تو آج جو ان کی تقریر میں نے سنی اس میں تو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ذکر کرتے رہے کہتے رہے کہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں معاملات کو سنبھالیں اچھا دیکھیں ادھرا عمر صاحب آتا ہوں ذرا ایک طرف آہ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ذرا کمرزمان کاریس صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ذرا سن لیں آہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جب دیئے ملک آہ نیجے بیٹھو نیجے بیٹھو نیجے بیٹھو سماجی طور پہ سیاسی طور پہ بہرانوں میں گھرا ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کے استحقام دیا اب بھی انشاءاللہ ہم حکومت کے ساتھ تعاون کر کے ایوان صدر سے ان کو وہ سپورٹ فراہم کریں گے وہ آہ رستہ فراہم کریں گے وہ امداد فراہم کریں گے کہ حکومت جکس ہوئی کے ساتھ فیصلے کر کے اس ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ کر سکے ہم مل کے اس ملک کے مزدوروں کو اس ملک کے کسانوں کو اس ملک کے نوجوانوں کو ایک بہتر حاکمیت دے سکیں ملک کو معاشی بہرانوں سے نکال سکے اور سیاسی استحقام لاسکے آپ سب سے بہت شکریہ بہت بہربانی کامر زمان قائرہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ابھی یہ روایتی مبارک باتیں نارے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاکس دیکھ رہے ہیں جی آمر علیہ السلام صاحب محمود خان اچکزی کی آپ بات کر رہے تھے ان کی تقریر کی مجھے سب سے بڑا دکھ جو ہوا ہوا نا وہ یہ تھا کہ انہیں بلوچستان اسمبلی سے کوئی ووٹ نہیں ملا اور وہ تھا ڈاکٹر عبد المالک کا بھی انہوں نے کہا کہ شاید وہ سو گئے ہوں گے ان کو دکھ گلا کیا انہوں نے مولانا صاحب کا بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا شاید وہ بھی سو گئے ہوں گے ان کو کامیابی تب ہوتی کہ وہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں ان کے ووٹ لے لیتے ہیں کسی طرح سے بھی یہ ان کا کام تھا جب سنی اتحاد تحریک یا پی ٹی آئی نے ان کو کینڈیٹ بنا دیا تھا تو وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی نہیں تھے نا ڈاکٹر عبد المالک وغیرہ ان کے ساتھ لیکن یہ چونکہ قوم پرس سیاست ہے تو آپ کو پتا ہے کہ دو سینیٹر بلوچستان میں ان کی پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے انہوں نے نہیں دیا کہ یہ بلوچ ہیں ہم اور یہ پتھان ہیں یہ پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے نام سے جیسے این پی تھی نا پہلے تو اس طرح یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے آڑے آئی ان کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ انہیں بلوچستانی سمبلی سے یہ چاہے کوئی بائیک آٹ کر رہا تھا یا کچھ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمن کی منت کرتے وہاں سے ووٹ ڈلواتے تو اچھا تھا لیکن ان کو کوئی ووٹ نے ملا اور زرداری صاحب کے مقابلے میں آپ سندھ میں دیکھ لیں کہ انہیں بہت تھوڑے ووٹ ملے اسی طرح کے پی میں محمود خانہ چکزئی کو اکانوے ووٹ ملے اور ان کو سترہ ووٹ مل گئے ریشو کے ساب سے محمود خانہ چکزئی سندھ میں بھی پیچھے تھے ظاہرہ پنجاب میں تو ہونا تھا وہاں پہ اکثریت جس کاممنٹ کی تھی ساری باتیں تھی محمود خانہ چکزئی نے بڑے پن کا یہ مظاہرہ کیا کہ مان لیا اب جنہوں نے ان کو امیدوار کھڑا کیا تھا درہ ان کی گفتگو بھی سنیں گے کہ وہ اس کو کیا کہیں گے ابھی تو پتہ نہیں ہے نا کہ انہوں نے بھی بولنا ہے کہ بھئی امیدوار ہمارے تھے فیصلے تم کر رہے ہو وہ نواز شریف کی طرف گفتگو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ جی آ جائیں مل جائیں چونکہ جتنا زور انہوں نے ہمیشہ پاک فوج کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تھے میں انیس سو بانوے سے براہ راست ان کو اسمبلی میں سن رہا ہوں اور ان کا ایک ہی نالہ ہے ولی پہ نالہ وہ گرتا ہے یہ نواز شریف کی وجہ سے ہی پہلی دفعہ ان کے بھائی گورنر بھی بنے وزارتیں بھی ان سب کو ملی اور وہ بھی اس وقت بڑی تنقید ہوئی کہ انہوں نے سارے خاندان میں بانڈ دی تھی ویسے یہ قوم پرست ہیں لیکن جب وقت آیا تو صرف اپنی فیملی پرست ہوئے اب اصل ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی ان کو کوئی مقام دے گی قومی ساملی کے اندر جہاں ان کے عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہوں گے جب یہ اس طرح کی بات کریں گے تو کیا یہ گفتگو میں ان کو ساتھ بھی رکھیں گے کیونکہ خان صاحب تو اپنے ان لوگوں میں ساتھ نہیں رکھتے انہوں نے سپیکر جن کو جو اثر کیسے تھے ان کے بھائی کو سپیکر کی اناؤنسمنٹ کی تھی آپ کو پتا ہے پھر وہ نہیں ہو سکی ان کو وزیر بنا دیا کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون کیسا میرے ساتھ کھڑا ہے اور کب تک چلے گا ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا اتنا کتنا بنے گا یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ضرور ہے کہ وہ کام آگے چلائیں گے بڑھائیں گے اس بات کو چھیک آگے کی کیا آپ بنتا ہے علیہ السلام یہ جو بائیکاٹ ہم نے دیکھا جی ڈی اے کا جمعہ تلمہ اسلام کا جماعت اسلامی کا بہتر نہیں ہوتا یہ جماعتیں ووٹ ڈالتی آہ بہتر تو تھا کہ الیکشن کا ایک حصہ جمہوری عمل کا حصہ بننا لیکن ان جماعتوں نے اپنا دیکھیں جی بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رکھا انہوں نے بالکل جیسے آہ پی ٹی آئی کا تھا ان کا جی ڈی اے کا سب کا احتجاج تھا کہ جی مینڈٹ چوری ہوا ان کے ریزرل متوقع نہیں ملے اور وہ دیکھیں ابھی بھی وہ اسی پر احتجاج کر رہے اور بالکل اپنا موقع بھی دے رہے ہیں مسلسل کے جناب کہہ جی ہم بائیکاٹ انہوں نے کیا جس طرح اپنی سٹینٹ شو کی انہوں نے بروچستان میں پھر پنجاب میں بھی اور اس کے بعد سندھ میں بھی تو جس طرح شو کی ہے وہ ابھی بھی اس پر اٹل ہے اور اب مہم چلا رہے ہیں جی ڈی ای کا دیکھ لیں آپ جی ڈی ای کے مولانا فضل الرمان بھی ابھی لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنا مستقل طور پر گہر ہیں کہ وہ تمام جتنی بھی اپوزیشن کی تعدیج ماتے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اس کمپین کو وہ بڑھائیں گے اور ایک بہتر انداز میں چلا کے اپنا جو موقع ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ الیکشن کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا منڈیٹ چور ہوئی ہے اب یہ حالیہ مقصود نسیستوں کا بھی مسئلہ یہ چل رہا ہے یہ آج تاہ تاہ پوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں وہ اس طرح نہیں چلی ہیں جس طرح آج الیکشن میں چاہیئے تھا اچھا کہ ملتے اور جا کے بھرپور طریقے سے چلاتے اور الیکشن میں ایک اپنی پریزنس اچھی طریقے سے کرتے لیکن ان کی ایک اپنی تھی کہ شاید انہوں نے کہا کہ شاید خود ہی آ جائیں گے اور آ کے میرے ساتھ آ کے الیکشن میں کریں گے لیکن اس کے لیے ان کو چاہیئے تھا کہ بیٹنا نہیں ان کو ایکٹیو کرتے اور صحیح طریقے سے ساتھ لے کے آتے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں ان کو پتا ہے اپوزیشن کی جو ساری جماعتیں ہیں ان کو پتا تھا کہ پریزنٹ کے لیے ایک ووٹ کا ڈیفرنس بہت ہے جو مرضی بھی کرنا لیکن اس میں نہیں ہوتا تو پہلے ہی ہار جانا اور اس طرح کرنا کہ نہیں ہے اور اس پر کرنا جس طرح آج دیکھ لیں وہ بالکل ایک بات ہے کہ انہوں نے جس جماعت سے اتحاد کی ان کو مخصوص نشستہ نہیں ملتی وہ بھی تو الیکشن کمیشن وہ بھی سلسلہ دیکھ رہا تھا اپنا اگر وہ دیکھ رہا تھا اپنا اگر یہ اتحاد ان سے کرتے ان سے وعدت المسلمین کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ بہتر تھا کہ ان کے نشستوں کے لیے دیا ہوتا ہے ایک ٹائم ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے بعد سے اختیارات تو وہ ان کو ریلیکس کر کے ان کی نشستیں کر دیں تو یہ بالکل اب جائیں گے کوٹ میں جائیں گے ایک پروسس ہے سپریم کوٹ میں جائیں گے تو یہ دیکھیں گے لیکن میں حکومتی اتحاد کی آگے بھی بات کریں گے کہ ان کی کیا آپس میں جو ہے وہ ورکنگ میکنزم ہے لیکن فیصل اپوزیشن کے لیے عام طور پر موقع ہوتا ہے کہ یہ جماعتیں کٹھی ہو جائیں لیکن آج ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف سنیت آد کانسل نے اعلان کیا وہ اچکزئی کو سپورٹ کریں گے اچکزئی صاحب کا جو تقریر تھی اور جو جو سنیت آد کانسل پی ٹی آئی ان کا جو موقع تھا الیکشن کے حوالے سے وہاں پر بھی ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آئے پھر جماعت اسلامی جے یو آئی ایف اور جی ڈی اے جن کو بھی ہم اپوزیشن سمجھنا چاہیے یہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے عام طور پر یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں مل کر فیصلہ کر لیتی کہ ہم نے اس الیکشن میں کیا کرنا ہے اور اپوزیشن میں اکٹھا ہونا آسان ہوتا ہے تو آج یہ ڈیوائیڈ ایک طرح سے جو ہے وہ نظر آئی اپوزیشن تو آگے بھی آپ کو جو عامر علیہ السلام صاحب بات کہہ رہے تھے آگے بھی ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آگے کہیں جا کر یہ اکٹھے ہو جائیں گے دیکھیں جو بھی صورتیال صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے آئینی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آپ کا سسٹم جو ہے وہ آگے جو ہے مشروع ہو گیا ہے اب یہ صحیح بنا ہے غلط بنا ہے اب یہ بحث سے معاملہ جو ہے بھار نکلتا ہے کرنا جا رہا آہستہ 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 اور دو چار میلے میں جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ اس بحث سے جو ہے ہم لوگ شاید بھار نکل جائیں گے اور دارے جو ہے معامل کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام جو ہے مشروع کر دیں گے اب پوزیشن تو ادھر ہے ایک ایک ہی پارٹی تو ایک پارٹی اس کو ہم نیتات کانسل کہلیں یا تحریک انصاف کہلیں جس کو بھی ہم نام جدیں باقی جو اپوزیشن میں اس کا ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ برابر ہی ہے یہ بجائے کہ جب آج کسی نے بائیکارٹ بھی کیا تو اس بائیکارٹ کے کوئی ہمیں کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھا لیکن جو اپوزیشن ہے وہ بہت طاقت جا رہا ہے اس اپوزیشن کو جو ہے وہ کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اس اپوزیشن کے پاس یہ سلاحیت ہے کہ اسی مغبی جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی مغبی جو ہے وہ ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے وہ بازی اُلٹ سکتی ہے یہ خاص جو ہے کیا کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس صلاحیت ہے صلاحیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن ایک ہوتا ہے حصہ باقدرِ جسہ ہمارا اس پر جو موجودہ سسطم بنا ہے نا وہ بنا حصہ باقدرِ تعلقات جس کے جس کے تعلقات کے تعلقات کی منیجمنٹ پر جو ہے نا وہ عوضے پکڑ لیے اپوزیشن پکڑ لیے وہ صریح پکڑ لیے وہ سیطہ پکڑ لیے تو یہ اس نقطے کو سمجھنا چاہیے ان عوضوں پر بیٹھنے والوں کو بھی جب آپ نے تعلقات کی بنیاد پر اپنے معاملات کی منیجمنٹ کی ہے تو یہ منیجمنٹ اس کے جو ہے کا مظاہرہ دوسری پارٹی بھی کر سکتی ہے اس کی طرح تو یہ اور یہ جو کشتی ہے نا یہ رسہ کشی جو ہے اللہ تعالیٰ اس قلع پر رحم فرمائی رسہ کشی نہ ہو تو زیادہ بیٹر ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ رسہ کشی نہیں ہوگی رسہ کشی نہ ہو اور ان کے معاملات جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ آمون کے مطابق رواندی کے ساتھ چلے تو یہ زیادہ بیٹر ہوگا لیکن ظاہری سورتال میں مجھنے کا نظر نہیں آرہا اب یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت کیونکہ حکومت جو ہے اوپر والا ہاتھ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اپنی صلاحیت کا مدہرہ کس طرح کرتی ہے کس طرح چیزوں کو لے کے جو ہے وہ چلتی ہے لیکن تعلیح آپ کو دونوں ہاتھ سے بجانی پڑی اگر آپ ڈندہ لے کے چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو زیر کر لیں گے سامنے والے کو کابو کر لیں گے اور ڈندے کی بنیاد پر چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو ڈندے کی بنیاد پر تو آپ چیزوں کو چلا نہیں سکتے ڈندے کی بنیاد پر یہی کام تو ہو سکتا ہے جو کام ہو رہا ہے کہ وہ جیس گیا یہ آخر جائے اس تک تو ڈندے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے لیکن ملک کا سسطح چلانے کے لیے ملک کے باشی مسائل کرنے کے لیے جو ہے وہاں آپ کو دلدہ رکھنا پڑے گا اور محبت سے بات کر رہی ہو ٹھیک ہے اچھا یہ اپوزیشن والا سوال اور پھر آزف درداری کیونکہ دوسری دفعہ میں یہ عیاز خان صاحب سے پوچھوں گا کہ پہلے بھی صدر بنے تھے وہ دودہ آٹھ سے تیرہ اس تینیور کے ساتھ یہ جو کمپیرزن ہے کیا یہ جو اگلے آنے والے پانچ سال ہیں اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا کیا مختلف ہوگا کیا نیا ہوگا کیا پرانا ہوگا باپس آتے ہیں اس پریک کے بعد آ رہا ہوں ویلکم بیک پاکستان پیولز پارٹی کے کارکن جشن بھی منا رہے ہیں آج ہم نے پارلیمنٹ میں بھی یہی مناظر دیکھے جب وہ پارلیمنٹ میں الیکشن ہوا بلکہ الیکشن سے پہلے بھی جو ہے وہ پیولز پارٹی کے کارکن جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی موجود تھے اور عام طور پر اس سے پہلے ہم نے جب چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن تھا تب اس طرح کے مناظر دیکھے تھے اور اس سے پہلے سیاری بات ہے جب آصف علی زرداری پہلے صدر بنے تھے آیاز خان صاحب سے میں ذرا وہ بات کرنا چاہتا تھا آپوزیشن کی کہ جمعیت علمہ اسلام جی یو آئی ایف جی ڈی اے نے بائیکارٹ کیا نیشنل پارٹی نے کمٹ کر کے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا لیکن اس کے بعد مالک صاحب نے کہا کہ ہم نے بیٹھنا آپوزیشن کے اندر ہی ہے سنی تاہت کونسل نے الیکشن محصہ لیا لیکن وہ الیکشن کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں آیاز خان صاحب کیا کوئی حکومت کے لیے اس میں کوئی نیک شگن ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے دیکھیں رحمان یہاں تک بات ہے ووٹ نہ دینے کی ذرا میں ایک منٹ علیہ صاحب کسی اور سے گفتگو ذرا کریں علیہ صاحب ذرا ایک منٹ رک جائے گا علیہ صاحب ساڑنا لگفتگو کرو یا رہ در ادھر نہ کرو اسی موجود نا تاہری گفتگو سننا ناستی اچھا وہ خیر دیکھیں نا بات ہی بھلا دی آپ نے اچھا میں بات کر رہا تھا اوپوزیشن کے حوالے سے زرداری صاحب زرداری صاحب کی ایک quality تو ہے یہ تو مانیں کہ وہ روک سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ووٹ مجھے نہیں دینا یار میرے خلاف بھی نہ دو تو زرداری صاحب کی بات کو ٹالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مطلب وہ جو عامر بات کر رہے تھے نا محمود اچھا کہ اس طرح سے ایکٹیب نظر نہیں آئے الیکشن لڑ بھی رہے ہیں نہیں بھی لڑے ہیں بس جیسے بندہ دوڑنے سے پہلے ہار مان چکا ہوتا ہے نا کہ پتا ہوتا ہے یار میں نے ہار جانا ہے اب تھوڑا سا زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ جب دوہزار آٹھ اور تیرہ تک رہے وہ عاصف زرداری جن کے پاس ففٹی ایٹ ٹو بھی تھی اور انہوں نے سرینڈر کر دی انہیں اختیارات اپنے پارلیمنٹ کو دے دی ہے واپس کر دی ہے اٹھاریمی ترمیم لے کے آئے جس کا وہ بلکل ہمیشہ کریٹ لیتے ہیں اور وہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ اپنی تھی پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس سقت وہ پریزیڈنٹ تھے اب گورنمنٹ ان کی اپنی نہیں ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سقت وہ زیادہ طاقتور تھے مجھے وہ آج زیادہ طاقتور لگ رہے ہیں عاصف علی زرداری اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کا رول پولٹیکل رول سیاسی رول بہت زیادہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی قانون سازی کوئی ترمیم آئین میں ان کی مرضی کے بغیر ہوئی نہیں سکے گی کیونکہ ان کی پارٹی سب سے بڑی اتحادی ہے گورنمنٹ کی اگر وہ کسی چیز پہ نہیں مانتی تو آبیسٹ ہی وہ زرداری صاحب بھی بتا رہے ہوں گے نا اپنی پارٹی کو کیا کرنا ہے پھر وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ زرداری صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مفامت کی طرف جائیں گے اس سسٹم کے لیے مجھے لگ رہا ہے اور مجھے زیادہ وہ دور بھی نہیں نظر آ رہا کہ یہ کرتے ہوئے زرداری صاحب نظر آئیں گے محمود اچکزہی صاحب کے حوالے سے بات دیئی کہ جی انہوں نے باتیں دیکھیں محمود اچکزہی نے پی ٹی آئی کو پسند آئیں نہ آئیں انہوں نے اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں وہ قومی سمبلی میں بھی کھڑے ہوکے یہی باتیں کر رہے ہوں گے وہ کسی میڈیا ٹاک میں بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے انہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا ultimate بھی یہ جو opposition اس وقت آپ کو election میں divided نظر آئی ہے کہ vote نہیں ڈالا مجھے یہ بہت قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب لوگ اس کی وجہ یہ کہ agenda ان کا ایک ہے ان سب کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ election میں زیادتی ہوئی ہے اس لیے یہ قربتیں بڑھتی جائیں گی یہ کم نہیں ہوں گی اس کے لیے کوئی بہت بڑی effort کرنی پڑے گی government کو زرداری صاحب کو پھر یہ possible ہوگا otherwise مجھے اسی یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب مفامت کا راستہ اپنائیں گے کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر یہ بہت close آتی گئیں تو یہ پھر ان کا system government کا نہیں چل سکے گا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا system چلانا اس کے لیے reach out کرنا بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کو ہم چیک تو بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی noon league کو government کو میں ذرا فیصل آپ کے اس پر کیا ٹیک ہے 2008 سے 2013 والا tenure اور اب یہ جو اگلے آنے والے پانچ سال ہیں آپ کو بھی لگتا ہے ضرداری صاحب اب زیادہ powerful ہیں بنسبت وہ جو 2008 سے 2013 میں تھے بطور صدد صحب زیادہ powerful نہیں ہے بلکہ آپ تو فالی بول رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے تو آپ کو ضرداری صاحب کی ضرورت ہے اس حکومت کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضرداری صاحب کی ضرورت ہے اس حکومت کو چلانے کے لیے بھی ضرداری صاحب کی ضرورت ہے ضرداری صاحب کی ضرورت سے بھی کوئی حسارے سے یہ حکومت دھڑن تختہ ہو جائے گا کوئی بینگ گورڈ ڈپلومیسی اطلاعات آرہی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کمی آنے والے مقفی شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت سب سے مضبوط جو کارڈ استعمال ہوگا جو ان کو استعمال کیا جائے گا پیپرس پارٹی کیا تو عراقی نے جن کو استعمال کر کے حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا ضرداری صاحب کی جب تک یہ موجودہ حکومت ہے یہ اب تک موجودہ سسٹم ہے پیپرس پارٹی کی تو مکمل طور پر اس کو برقرار ہی دینا اس پر مسلم دیگ پنجاب کی گورڈمنٹ لے کے بھی وفاق کی حکومت لے کے بھی اگر ان کے چہروں پر خوشیہ دن نہیں آرہی آپ کو ان کے دب بول بلدہ دن نہیں آرہا جو ایک فاتحہ کو ادھرانا چاہیے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی حکومت وہ اپنی طاقت پر اپنے مسئلس پر نہیں کھڑی بھی وہ کسی تلور حکومت کا مطامل نہیں ہو سکتا پاکستان کو اس وقت ایک مضبوط ترین حکومت کی ضرورت اپنے تمام پرسک کرنے میں وہ آزاد ہو جو اپنی پالیسی کو امپوس کرنے میں مکمل طور پر کسی پر اس کا انسان نہ ہو لیکن برحال اس کو موجودہ الہات کے علمیہ کہہ لیں موجودہ حکومت کی بدقسمتی کہہ لیں یا جن لوگوں نے بھی پورا اس کو دیزائن اس طرح کیا کہ کسی کو بھی کل ہی اختیارات نہیں دینا اور سب کو اپنے جو ایرے سستم میں اپنے جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے اسی پالیسی کے تحت شاید جو ہے وہ ایک امزور حکومت بھی رکھی گئی ہے اسی پالیسی کے سائد شاید جو ہے نماز حریف صاحب کو جو ہے وہ بھاڑ گیا گیا اسی پالیسی کے تحت شاید نماز حریف صاحب کو جو ہے وہ مزیعظم جو ہے بنایا گیا برحال اس وقت ہمیں ایک اچھے گمان کا مدارہ کرنا چاہیے اور ایک اچھے مضبط سوچ کا مدارہ کرنا چاہیے لیکن دوزار آٹھ میں دوزار آٹھ کے اندر جی دوزار آٹھ کے اندر آمر علیہ السلام صاحب آپ یہاں پہ موجود ہیں کچھ ہم نے بھی اس وقت حالات دیکھے تمام نظریں ایوان صدر کی طرف ہی ہوتی تھی دوزار آٹھ سے تیرہ کیونکہ وہ تھے تو ایک کونسٹیوشنل ہیڈ لیکن جو کیا کہتے ہیں طاقت کا جو پاکستان میں آئینی اور سیاسی طاقت ہے اس کا جو ہے وہ ممبا ایوان صدر ہی تھا ایوان وزیراعظم تو بے شک اس وقت گلانی صاحب اور پھر راجہ پرویز اشرف بنے ابھی سیٹویشن تھوڑی مختلف ہوگی تو آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ بہت پاورفل ہیں بے شک وہ بہائنڈ رہ سین ہے یا پھر اب یہ کوئی بیلنس ہو گیا ہے کام جو مسلم لیک نون کی حکومت ہے اور آصف زرداری جوے وہ صدر پاکستان ہے ہم انہیں اصل میں خوش گمانی میں ہوتے ہیں کہ جو میری خواہش ہے وہ جلد ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا دوہزار آٹھ میں جب الیکشن ہوئے اور اس میں پیپلز پارٹی برچ سے اقتدار آئی اور صدر تھے جنرل پروید مشرف مروں آپ کو یاد ہوگا پھر پیپلز پارٹی اور یہ مل کے انہوں نے جنرل مشرف کو میسج چلا گیا کہ آپ کے خلاف اب جناب بلکل واضح طور پر تحریک آئے گی اور اب آپ کو گھر جانا ہوگا اور پھر وہ اٹھارہ گستو ریزائن کر گئے اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب آئے تھے یاد ہوگا آپ سب کو پھر وہ لڑائیاں بھی ہوئی گورنر راج بھی لگے مل کے چلتے بھی رہے اور جس پہ عمران خان صاحب کی لانچنگ ہوئی دوہزار گیارہ میں کہ یہ کیا ہوا ہے یہ تو پھر مساکہ جمہوریت اوریجنلی واپس آگیا باوجود لڑائی کے گورنر کے بعد بھی سب ایک دوسرے کی بقائیں باہمی کے اصول کے تحر جو سیاست کا حصہ ہوتا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ جیسے آصف علی زرداری کوئی سپر اسٹیبلشمنٹ بن گئے ہیں نہیں آصف علی زرداری کا وہ فکرہ ٹھیک ہو گیا جو نو دس سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تم نے تین سال رہنا ہے رائیل شریف کو کہا تھا جنرل رائیل شریف کو اور ہم نے ساری عمر رہنا ہے اور وہ چلے گئے وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہے آخری دن تک ایکسٹنشن نہ ہوئی نہ آصف علی زرداری کی واپسی کا کسی کو پتا تھا نہ کسی کا نواز شریف اس طرح ڈپارچر تھا اور ہوا تو ان کی واپسی کے بارے میں کوئی نہیں کہتا تھا کہ جی ہو جائے گی ان کی پارٹی آئے گی وہ تو لندن سے نہیں آئیں گے ان کے تابوت منگوائے دارے تھے خواہش اندینہ لوگوں کی وہ اللہ کی طرف سویتا ہے کہ تابوت تو کس کا آنا ہے اور کس کا سیاسی تابوت بننا ہے کس کا نہیں بننا سیاست میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے لیکن آپ کے خیال میں اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ صرف آصف زرداری کی ہاتھ میں نہیں آصف زرداری بھی کسی کے ہاتھ میں ہیں شہباشری بھی کسی کے ہاتھ میں ہیں گنڈا پور صاحب بھی کسی کے ہاتھ میں ہیں مراد علی شاہ بھی کسی کے ہاتھ میں ہیں مریم نواز بھی اسی طرح کسی کے ہاتھ میں ہیں یہ سب ایک بڑے ہاتھ کے ساتھ بندے ہوئے ہیں ان سب کو اس طرح کا لائے گیا ہے لیکن ران صاحب اس میں یہ بتائیے کہا دیکھیں شہباش شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ مفاہمت پہ چلتے ہیں آصف زرداری بھی ویسی طبیعت ہے ان کو تو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں تو یہ جو نیا موڈل آرہا ہے یا نیا ایکسپیرمنٹ آرہا ہے باکستان کی سیاست میں حکومت چلانے کا آپ کے خیال میں اس کے پروسپیکٹس کیا ہیں اگلے پانچ سال میں بات پوری کر لوں تو آپ کو اسی کا جواب دے رہا ہوں جب وہ کہہ رہے تھے کہ تین سال تم نے رہنا ہے اور ہم نے ساری زندگی رہنا ہے تو مفاہمت اس وقت ختم ہو چکی بھی تھی اسی لیے یہ بیانہ ہے اور آصف زرداری کو دبائی بھی جانا پڑا یہ حالات و واقعات صدا ایک جیسے نہیں رہتے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آج کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے جس کے اندر ایپسولوٹ پاور کسی کے پاس نہ رہی اور پھر عدالتوں کے اوپر ہے جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ عدالتوں کا نظام یعنی ججز لانے کا سسٹم بدلنا چاہیے یہ ججز کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ ہائی کورٹ میں آرہے ہوں چاہے سپریم کورٹ میں آرہے ہوں لوگوں سے رائے لیں آدھے لوگ کو جج بنانے سے بھاگ جائیں گے جب آپ یہ کریں گے جب آپ عوام کی رائے پہ جائیں گے آپ کو آئین کے اندر ترامیم کرنی ہوں گی اور وہ ترامیم اس طرح نہیں ہونی کہ صرف آصف علی زرداری کی مرضی نہ ہوئی تو نہیں ہوں گی اتنی ہی نون لیگ کی بھی ہے آصف علی زرداری اور نون لیگ نے مل کے اٹھاروی ترمیم بنائی تھی جس کو آج بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ لوگ سران صاحب اب ذرا میرے پاس نا ہیں صرف تیس آپ اگلے گھنٹے پہ بھی ساتھ ہیں ذرا میں علیہ صاحب کے پاس کیونکہ وہ اسی گھنٹے پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھرٹی سیکنڈ علیہ صاحب ذرا ہمیں بتائیں یہ موڈل آپ کو کیسا چلتا ہوا نظر آ رہے ہیں سر دیکھیں جب تک ان کو بٹھایا گیا آپس میں باتچیت کرنے کے لیے ان کو کٹھے سسٹم کو چلانے کے لیے ان کے درمیان مفامت ہوئی ہے تو یہ سسٹم چلتا رہے گا لیکن جیسے یہ وقت گزرے گا آپ دیکھئے گا جیسے الیکشن قریب آئیں گے یہ پھر اپنی مارکٹنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مخالفت کر جائیں گے ایک دوسرے پر تنقید کریں گے اور اس کو جب تک یہ سسٹم چل رہے جب جب دیکھیں گے کہ ان کو قریب آپس میں کرنا پڑے گا کیونکہ ان کو ہر ایک کو اپنی مقاق ضروری ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے چلیں میں اگلے گھنٹے میں باپس آتے ہیں محمد علیہ السلام اور فیصل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رانو صاحب اور عیاض خان صاحب ہمارے ساتھ اگلے گھنٹے میں موجود ہوں گے